ٹو ٹو کوسٹن نمبر ٹو 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 بین بتا دے پڑا ہوا تھا صبح آپ کیسے بولنے کہ پڑا ہوا تھا صبح کیا جی تم بتا دے نا جناب سپیکر صاحب بتا دے نا میں ابھی کیا کہوں بین ہے منسٹر وہ بھی نہیں ہے میں کیا کروں پڑا ہوا تھا صبح حلاش کی سی ایم صاحب وہ تھا پھر میرا دل کا جو بڑا اکسہ میں نکالتا تھا ابھی بین ہے میں ابھی کیا کہوں میں ابھی بس میں چھپ کے بس نہیں آپ سوال سارے ہیں دیپارٹمنٹ سے تعلق رکھیں دیپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو جواب آگئے سپیکر صاحب تو اس میں اور کیا چاہیے آپ کو تو جواب سے مطلب ہے کہ آپ کو اس سے مطلب ہے کہ جواب دینے والا کون ہے جناب سپیکر صاحب یہ جو سوال ابھی میرے سوال کے جواب ابھی لائے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں یہ سارے ڈسٹک کے جتنے ملازم ہیں یہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہیں جناب سپیکر صاحب ناگ میں جائیں بے سما میں جائیں میں ابھی گیا ہوں تقریباً یہ ایک مینا پہلے میں نے وزٹ بھی کیا ہے وہاں پہ ناگ میں بھی گیا ہوں بے سما گیا ہوں واشک گیا ہوں ایڈ کوارٹر پھر ماشکیل میں گیا ہوں وہاں پہ سارے آسپٹل بی ایچ ایو ہے چائے آر ایش سی ہے چائے ڈسپینسر ہے سارے پندے کوئی وہاں پہ نظر نہیں آ رہے جناب سپیکر صاحب خدا رہی ڈیلیوری کیس ہوتے ہیں یہ مارے ماں بہنے کہاں جائیں یہ ادھری فوت ہوتے ہیں پہنچ نہیں سکتے ہیں یہ ہیلتھ کا نظام یہ ہے جناب سپیکر صاحب سابقہ منسٹر کہتا ہوں نصیب اللہ مریض صاحب نے مجھے وعدہ کر کر کے میں تک گیا جناب سپیکر صاحب میں آنگا وہ آشک میں آنگا بے سے مگر نہیں آ گیا ابھی میں اسے کیا کہوں ابھی وہ چلا گیا اس کے اوپر ابھی میں کیا کہہ سکتا ہوں ابھی سی ایم صاحب ایسا جناب سپیکر صاحب ڈی اے چو ایک جونئر افیسر کو بٹھایا ہوا ہے نام انائت اللہ ہے پتہ نہیں کہاں پہ ہے میں نے کل بھی گورنر صاحب کو اس کے بارے میں کہا سیکٹری کو بتائیں چیپ سیکٹری کے ساتھ ملائے کہ خدا رہا یہ کیوں یہ اسپتال کو کیوں آپ لوگ یہ اس واشک کہ سارے آسپیٹل کیوں بند ہیں آپ لوگ کا مقصد کیا ہے کوئی سینئر افیسر بیجیں جناب سپیکر صاحب میں نہیں کہتا ہوں کوئی ذمہ دار کوئی سینئر افیسر ڈی اے چو اسپتال بیجیں وہاں پہ دیکھیں کہ آسپیٹل کتنے بند ہیں کتنے ڈاکٹر آزر ہیں کتنے غیر آزر ہیں وہاں پہ ابھی موجودہ جو ڈی اے چو اے جونئر ہے اس نے ابھی انتقامی کاروائی پہ شروع ہوا ہے کہ بھائی جو باپ پارٹی کا ہے وہ ٹھیک ہے جو جمعیت جی یو آئی کا ہے اس کو چوکیدار چائے ڈسپنسر ہے اس کو ماشکیل سے ناغ اور ناغ میں اس کو پھینک گڑانگ جنگیان میں کہ آپ استفاد دے دیں جمعیت کو باپ میں آجائیں میں انتقامی کاروائی نہیں کروں گا وہ تو انتقامی کاروائی میں لگا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب یہ خدا رہا یہ اس پہتے میں مطمئنی میرا بین آپ بیٹھیں ایلت کی جوابات آپ مت دے دیں آپ سی ایم صاحب کو بولو خدا رہا خدا جائیں جواب دیں میں کیا آپ دے سکتا ہوں سی ایم صاحب آ جائیں میں اس کو سارے ڈیٹل اس کو دے دوں گا اس میں پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا جناب سپیکر صاحب میں کیا کروں شکریہ تشریف رکھے آپ آگے شکریہ جناب سپیکر میں محترمہ سے صرف اتنا ہی سوال دریافت کرنا چاہوں گا کیونکہ جس طرح یہ بی ایچ یوز اور آر ایچیز کی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہیلت میں بہتری آئی ہے آئی کچھ عرصے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ماجد آفیز ماجد صاحب جیسے ایک کمپیٹنٹ آفیسر بلوستان میں تھے ہیلت کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ کام ہوئے کنٹیکٹس پہ سرجنز بیجے گئے ڈاکٹرز بیجے گئے بڑا کوپریٹ کرتے تھے سارے ممبران کے ساتھ انفرشنٹلی نصیب صاحب بھی اس وقت تھے تو کم از کم کوارڈینیشن کا فقدان نہیں تھا اب تو ہیلت کا منسٹر بھی نہیں ہے ساری منیجمنٹ چینج ہو گئی ہے ایک جو سب سے بڑی تکلیف دے چیز سید کی حوالے سے ہے میں کوئی آٹھ سال سے یہ بات کہہ رہا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ اعداد و شمار غلط پیش کرتے ہیں کل اسٹیٹ بینک کے جو نئے ہمارے صدر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جس طرح ایکسپورٹ میں گراف ایتوپیا ساؤڈ سودان افغانستان سے بھی بتر ہو گیا یہ بات اس وقت میں کرتا تھا کہتا تھا آج بلوچستان کے جو ایلتھ کے حوالے سے انڈیکیٹرز ہیں یعنی شرع اموات بچوں کی شرع اموات زچگی اور بچگی کے درمان میترنل موتلٹی ریٹ انفنٹ موتلٹی ریٹ اور اس کے علاوہ نیوٹریشن جیسے کرائیسز وہ افریقہ سے بھی زیادہ ورسٹ ہیں ایک سو چیاسٹ کے قریب بی ایچیوز اس وقت بلوچستان میں بند ہیں ڈیڑھ سال سے سات صفحے کا ایک فائل ہے وہ سیکریٹ میں ایسے وہ موت کا کونہ جو نہیں ہے جس میں موت سیکل چکر کٹا ہے یہ ایلتھ کا فائل اس طرح ایک سو ساٹھ بی ایچیوز کے کلنے کا چکر لگا رہا ہے پی پی ایچائی کو انہوں نے کہا ہم آپ کو پیسے ریلیز کریں گے انہوں نے پی پی ایچائی کو اب بھی میرے خیال میں پندرہ سولہ کروڑ روپے کی کمیٹمنٹ کی ہے کہ ہم ریلیز کریں گے ایلتھ کا اتنا بڑا بوران بلوچستان میں ڈیڑھ سال سے فائل پہ دستخط نہیں ہوتی پندرہ کروڑ روپے پی پی ایچائی کو ریلیز نہیں کر سکتے میرے ڈسٹرک خاران میں اس وقت بارہ کے قریب بی ایچ ایو بند پڑے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ میڈم سے یہ پیغام پہنچا دے ہم کل ہم نے کل جو اتجاج کی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ بلوچستان میں بات پہنچتی نہیں ہے ہمارے نئے سیکچی صاحب آئے ہیں اگر شاید ان کو بلوچی بریوی پشتوں کو سمجھ آئی اور پھر کچھ محضوظ ممبران کو اگر وہ ان کو پیچان بھی سکے تو شاید ان کو ٹائم لگے گا it will take some time for him to understand what is بلوچستان who represent بلوچستان who are the real representatives of بلوچستان it will take time for him but میری پرسنل ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو کنوے کریں خدا رسول کے لیے ایڈوکیشن اور ایلتھ بلوچستان کا کرائسز ہے اس کے فائل کو گنٹوں میں سائن کر کے نکال دیں سولہ سولہ مہینے اٹھارہ اٹھارہ مہینے اس سیکٹیٹ اور سی ایم سیکٹیٹ اور بلوچستان سیکٹیٹ کے درمیان فاصلہ اٹھارہ مہینے سے فائلیں ادھر جو ہیں وہ فٹبال کی طرح جو ہیں ادھر سے کوئی اس کو گینٹ مارتا ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں واشوک کو ریلیف ملے گا خران کو ریلیف ملے گا سلام بلوچستان سوالات اور جوابات کی طرف آتے ہیں کیونکہ کاروائی کافی نہیں بھی رہی اس میں بی بی آپ ہماری یہ پیغام پہنچائیں گے کہ وہ جو ایک سو ساٹھ بی ایچیوز بند ہیں ان کو کولنے کے لیے کولنے کے عوالے سے آپ سی ایم صاحب کو کہیں گے کہ تھوڑا سا ترس کھائیں غریبوں پہ شکریہ پانٹ کا تو ایک سو سولہ بی ایچیو کے پانٹس جو ہیں ریلیز ہو گئے ہیں ہو چکے ہیں تو باقی جو یہ ان کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کو دیکھیں گے پھر دپارٹمنٹ میں لے جاگے پھر آگے سردہ صاحب اس میں جواب موصول نہیں ہوا یہ بھی ایلپ کا ہے اچھا جن کے جواب موصول نہیں ہوا ان سوالات کو اگلے اجلاس کے لیے یہ ہے سر میں جواب دوں گی تو یہ جو ہیں اس کا یہ انہوں نے پوچھا جو ہیں تائناتیوں کا تو اس میں تین آسپیٹل ہیں جن کو میں تفصیل آپ کو دے دوں کہ ایک جنرل سرجہ نے ایک میل نرس میڈیکل نہیں اس کا یہ جناب جناب سپیکر صاحب آپ پہ دیکھیں یہاں پہ تو جواب موصول نہیں ہوا ہے کہاں سے پڑھے میڈم جواب ہمیں بھی نہیں ملا میڈم اس سوال کا دوبال ٹو تری بین میری کیا کروں میں نے بعض بار پھرے لیکن Bul بین آپ بےٹھیں بس بzza سوال decentral بین آپ بیٹھیں بس چھوڑیں الفاء بابا ابھی سارے جو سوالات الفاء ڈیفر کریں سی ایم کیلئے خود چھوڑیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک ایسا نہیں ناہیں یہ کسی کو بچائی کیوں ڈیپر کرے آپ کو آپ کو دادا دادا تم نیتا بھی لیمانی سی ایمان مانگوشی تم نیتا دادا دادا تم نیتا آگے نیپارمنٹ سے آگے آرڈر انڈاؤ ساتھ شریف رکھیں آرڈ بلوچی میں بھی بات کر رہے ہیں جناب سپیکر صاحب امنی گوارہ معلوم نہیں اسپتال بارے چونند اسپتال بارے چھوڑا ہوں چھے حسابتا ہوں یہی جوابا جناب سپیکر صاحب سی ایم صاحب بیاتے ہیں کی منسٹر ہے سی ایم بلوچستان ہے ہی جواب اب داتی نہیں کاش من مان جناب سپیکر صاحب میں سی ایم صاحب رہو دبتان گوارنر تبو کر رہا دے گا آتا برا ڈال بندی نہیں ماشکل تھا برا کم اس کم ہو دا جناب سپیکر صاحب ماشکل تھا برا آور بوت آدھگا بوت چھے دنیا گاڑی ہو دا بگئے تا پس تک سپیکر صاحب میں بائیسیتے جو ہے پارلیمانی سیکٹری جو ہے بائی کو بتا دوں کہ سی ایم صاحب کے پاس جو بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ ہیں تو ان کو میں ان کا جواب دے دوں گی اسی لیے میں سی ایم صاحب کا بار بار نام لے رہے ہیں تو سی ایم صاحب موجود نہیں ہوں گے تو ان کے جواب میں دے دوں گی اسی لیے میں ان کو انسر کروں